اس کو انہوں نے جناہ ہاؤس بنایا ہے اس کی سٹوری کیا ہے جب یہ انگریز جو تھا کمانڈر اسیریہ کا وہ اس گھر میں رہتا تھا جی تو مس فاطمہ جناہ نے جب پاکستان بنا تو انہوں نے کوشش کی کہ یہ گھر ان سے واپس لے اور جو فیمس جو لائر تھے جس کو جادوگر اور جدہ کہتے تھے پیرزادہ وہ جو قید آزم کے سیکٹری تھے وہ ان کے لائر تھے تو انگریزوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم خالی کر دیں گے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو ٹھیک ٹاک کریں سفیدی کرا دے سب کچھ کرا دے یہ ساری تاریخ کا ایسا ہے لیکن لوگ تاریخ کہاں کون پڑھتے ہیں ان کو نہیں پتا کہ تاریخ تاریخ جو ہے اس کی تلوار آ رہی ہے اور اس نے سب بڑی گردنیں کٹنی ہیں یہ دیکھ لینا تو انگریز چلے گئے تو اس نے پھر ایک لیٹر میس فاطمہ جناح مادر ملت جس کو ایوب خان آپ نے پتا ہے کہ اس نے کیا کیا تھا جی جی غدار کرتے ہیں الیکشن میں کیا کیا تھا اور پھر بھی اس کو الیکشن میں اگر وہ ایڈلٹ فرنچائز ہوتا ہے تو میس فاطمہ جناح نے ایوب خان کمیٹی میں ڈال دینا تھا لیکن وہ سارے وہ اسی ازار جو تھے سارے وہ یہی تھے نا یہ جس کو خریدے جاتے ہیں خریدے جاتے ہیں یا ان کو درائے جاتا ہے جی 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 وہی ترڈیشن چل رہی ہے یہ اس وقت سے خرابی شروع ہوئی ہے ایوب خان کے وقت سے یہ آج جو ہو رہا ہے وہ بالکل ریفلیکشن ہے ہندر پرسنٹ آف دیت ٹائم but we never learn from history because we think history is nothing we are above it اب ہوا کیا جب یہ ان کا میس فاطمہ جناح کی application جو letter گیا تو وہ وہاں پہ جو تھے secretary defense at that time عتیق میرے خلم عتیق جنرل عتیق انہوں نے ایوب خان کو بتایا کہ یہ آیا ہے میس فاطمہ جناح سے ان کی کیا الفاظ تھے یہ میں تاریخ کا بتا رہا ہوں اللہ بہتر جانتا ہے اس نے کہا کہ بڑیا کو ایک دو لاکھ روپے دے کے اسی جان چھڑا دو یہ تو ان لوگوں کی یہ فاطمہ جناح کے لئے الفاظ تھے یہ ان لوگوں کی عزت اور وہ ہے کا عظم کے لئے